بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ کا میز بان سپیچول سید احمد شاہ اپنے چینل سے حاضر خدمت ہے آستانِ آلیہ جھنڈیہ والی سرکار سے آج جو ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا ٹاپک ہے کہ سر کے بال لمبے کرنے کا وظیفہ تو اس کے متعلق جو ہے آج ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہیں تو جو بات میں آپ کی سمعاتوں کی نظر کر رہا ہوں ذرا غور سے سمعات فرمائیے اور اس پر عمل کیجئے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں شفاعت آف رمائے گا سر کے بال لمبے کرنے کے لئے اب اس کے اوپر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جوانی کی عمر میں بال موٹے ہوتے ہیں جو بات میں نسبتاً پتلے ہو جاتے ہیں بال ایک حد تک بڑھنے کے بعد رو جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد گر جاتے ہیں بال کی عمر کمرو بیش چار سال ہوتی ہے کنگی کرتے وقت اگرچہ بال گر جائیں تو یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے لیکن اگر پنگی میں بڑے بالوں کے ساتھ چھوٹے بال بھی نکل آئیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور موجود ہے جس کو بیماری کا نام دیا جا سکتا ہے بالوں کے گرنے میں عموماً پہلی علامت خشکی ہوتی ہے یہ خشکی ملاوٹی غزاؤں کے استعمال تیز خشبودار غیر خالص تیل سردھ ہونے میں سابن کے استعمال کھانے میں نمکین اور بہت زیادہ چٹ پٹی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے ان چیزوں سے پرہیز ضروری ہے اب جو اس کا علاج ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کا تیسوہ پارہ ہے تیسوہ پارہ اور اس کی سورت تبت یعنی کہ سورت تبت یدہ آبیلہ حبیوں یہ والی جو سورت ہے اس کو اس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے کہ ہفتے میں یہ عمل تین مرتبہ کرنا ہے کسی بھی دن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا پانی لیں جس سے سر دھل جائے آپ کا تو یہ سورت کو سورہ تبت یعنی آبیلہ حبیوں کو پوری سورت کو تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دھم کرنے اور اتنے پانی میں دھم کریں جس سے سر آرام سے دھل جائے تو اس پانی سے سر دھویں نیچے کوئی بڑا برطن رکھ لیں تاکہ اللہ کا کلام پڑھا ہوا اس کی بے عدلی نہ ہو تو وہ پورے سر کے اوپر آپ نے پانی ڈالیں آپ کا پورا سر گلہ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد اگر کچھ پانی برطن میں گرتا ہے تو وہ کہیں سائٹ پہ آپ ڈال سکتے ہیں اس عمل کی مدت جو ہے وہ کم از کم ایک ماہ تک ہے یعنی کہ ہفتے میں یہ عمل تین دفعہ اسی طرح کرنا ہے کہ جو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہفتے میں کسی بھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن عمل یہ کریں کہ اتنے پانی میں یہ صورت جو ہے تبت تیس میں پاری کی جو صورت ہے اس کو تین مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں اور اس سے اپنا سر دھویں نیچے کوئی برطن رکھیں کہ اگر پانی سر سے گرتا بھی ہے تو وہ برطن میں گرے تو وہ پھر آپ جو ہے اگر وہ پانی جو گرا ہوا ہے تو کہیں سائٹ پہ پودوں میں ڈال لیں تو یہ عمل ہفتے میں تین دفعہ کریں اور اسی طریقے سے اس کی جو مدت ہے وہ ایک ماہ ہے تو اس کے عمل کے کرنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے بال گر رہے ہوں گے وہ رک جائیں گے اور بال مزید اللہ پاک جو ہے وہ یعنی کہ بڑھا دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن اس کے لئے بہت ضروری یہ ہے جو چیزیں میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو جیسے کہ جو چھٹ پٹی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور نمکین ہیں ایسی چیزوں سے پرہیس کرنا لازم ہے اس عمل کے دوران بھی تب ہی آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور میں دعا گوں ہوں اللہ آپ کے اپنا رحم و کرم فرمائے آپ اس وزیفے سے ضرور استفادہ حاصل کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ